اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا ہے اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجاہ لاتے ہیں کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے عوض باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے آج دو بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے ہماری نظر میں اس سوال اور اس کا جواب ہم لوگ انشاءاللہ آج تلاشنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید میں کہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن میں خوشیوں کو منانے کا یعنی سیلیبریٹ کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس نے کیوں سیلیبریٹ کرنے کو کہا گیا ہے اس حوالے سے چلیے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا جواب قرآن مجید دے رہا ہے ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لئے اس وقت چینل ون کے اس خاص پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جنام مولانا سید زکی حسن صاحب قبلہ تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم آقا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں صرف ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو یہ کرو وہ کرو تو سیلیبریٹ کرنا یعنی خوشیاں منانا اس کے حوالے سے بھی کچھ کہیں پر بیان ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس خوشیاں آتی ہیں تو آپ اسے سیلیبریٹ کیسے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کی بارگاہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اسی طرح سے خوشیاں بھی منانے کا موقع اللہ نے دیا ہے بے شک اور اسی طرح سے پروردگار نے بسا اوقات یعنی بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جن موقعوں پر انسان اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر روتا ہے گرگڑاتا ہے اس کا موقع بھی خود اللہ نے دیا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ ذات پروردگار ہی ہے جو انسانوں کو خوشیاں دیتی ہے اور یہی خدا ہے کہ جو انسانوں کو گریے کا موقع بھی عطا کرتا ہے اب اصل بات کی طرف میں لے کے آؤں کہ یہ جو انسان خوشی بنا رہا ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے جس کو آپ نے کہا قرآن مجید کی نگاہ میں انسان کو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے بلکہ یوں کہیں کہ اس کو اپنی خوشی کو ظاہر کرنا چاہیے جب اللہ کی کوئی نعمت اسے ملے قرآن مجید کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالکہ فالیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت کو جب وہ پائیں تو اب اس کے ذریعے سے وہ سب خوشیاں منائیں فرحت اپنے اندر پیدا کریں اور یہ وہ چیز ہے کہ جب وہ آپس میں جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ ہوتی ہے ان کا اللہ کی نعمت پر خوش ہونا یہ بہترین کام ہے بہترین کام ہے یعنی خدا کی نگاہ میں قرآن کی نگاہ میں سیلیبریشن کا اصل موقع کونسا ہے جب خدا کی طرف سے کوئی رحمت یا خدا کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے بے شک تو ہمیں خوشیاں منانا چاہئے اگر ایک ذہن میں سوال بس ایسے ہی آگیا یہاں پر کہ ابھی خوشیاں دو طرح سے ہمارے پاس آتی ہیں ایک وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں ہم سب کو جیسے عید ہو گیا عید غدیر ہو گیا عید زہرہ ہو گیا سلام اللہ علیہ ویلادت شاہ ولادت کا موقع ہو گیا اور ایک وہ خوشیاں ہیں جو ہمارے گھر میں جیسے شادی وغیرہ کوئی پروگرانس فنکشن ہاں سو ان دونوں خوشیوں کو کیا اسی میں جمع کیا گیا ہے یا دونوں خوشیوں میں بھی فرق ہے دیکھئے وہ رحمتیں جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں کچھ بہت بڑی ہیں اور کچھ ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے چھوٹی قرار پائی ہیں تو جو بڑی رحمتی ہیں ان پر سیلیبریشن بھی بڑا ہونا چاہیے اور چھوٹی پر اسی کے حساب سے ہونا چاہیے مثال کے طور پر خود ہمارے اندر یہ چیز ہے میرے گھر میں جس موقع پر کوئی بچہ دنیا میں آئے گا اس کا سیلیبریشن اور ہے لیکن جب ہماری جوب کے موقع پر سیلری بڑھ جائے تو اب یہ بھی رحمت پروردگار ہے لیکن اس کا سیلیبریشن چھوٹا موٹا ہے تو ہر چیز کا سیلیبریشن ہم بھی سمجھتی ہیں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ اصل یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت تمہیں محسوس ہو تو اس موقع پر تم خوشی ماناؤ انجوائے کرو لیکن جب خدا کا تصور پیدا ہوگا تو پھر اس سیلیبریشن میں بھی تم ان قیدوں کو ان حدود کو یعنی قیدے اس باؤنٹری کا خیال لکھو گے جس کو اللہ نے ہمارے لئے قرار دیا ہے جیسا کہ آپ نے باؤنٹریز کا ذکر کر دیا یہ بہت غلط فہمی ہم لوگوں کے درمیانے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم حس سے زیادہ نکل جاتے ہیں اور ہمیں پھر آزاد سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں خوشی کے موقع ہے اس طرح ہیسا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ کچھ لوگ اس میں دین کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کر کے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو حس سے بھی زیادہ نکل جائیں گے اور کچھ لوگ در کے اپنی خوشیاں بھی نہیں منائیں گے تو ایسے میں کیا قانون بتایا گیا ہے کس طرح سے ہمیں خوشیاں منانا چاہیے صرف ایک لفظ کو اگر ہم ذہن میں رکھیں پوری بات کلیر ہو جائے گی حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ مؤمن کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا یہ اللہ کی عبادت ہے تو جہاں ہم کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا یہ کام اللہ کی عبادت ہے وہیں تک یہ اللہ کی نگاہ میں ہم کو اجازت ہے لیکن جہاں سے ہم اس دنیا سے باہر نکلے اب ہم اپنے کو بے لگام سمجھنے لگے ہم اپنے کو آزاد سمجھیں پھر یہ عبادت سے نکل گئے عبادت کے معنی ہی ہیں کہ ہم اس کام کو اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں خوشی بے عبادت میں شمار ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے خوشی مطلب یہ خوشی یہ سلیپریشن اللہ کی عبادت ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کے دلوں میں خوشی کو داخل کیا مثلا میں ایگزیمپل دوں ہمارے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر ہم نے اگر مؤمنین کو بلا کر مثلا کھانا کھلایا یہ سلیپریشن ہے یہ جو ہم نے مؤمنین کو کھانا کھلایا یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے اور جیسے ہی اللہ کی خوشنودی ہوئی یہ عبادت قرار پایا لیکن اگر اس لیے کہ نہیں لوگوں میں نام ہو چرچہ ہو لوگ کہیں کیا آج اس کے وہاں دستر خان بچھا تھا لوگوں کے لیے اگر ہونے لگ جائے گا عبادت ختم ہو جائے گی تو یہ اصل باؤنڈری قرآن مجید نے بھی اور اہلِ بیتِ اتھار نے بھی اسلام نے بھی قائم کی ہے اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے آپ شاید سوچ رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ولادت برثوٹے قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کے لیے دو بار اس لفظ کو استعمال کیا ہے اسی سورہ مریم میں قرآن مجید کہتا ہے کہ سلامن علیہ یوم ولد جناب عیسیٰ جس دن پیدا ہوئے اس دن ان پر سلامتی ہو اور جناب عیسیٰ کی خود زبانی یہ جملہ بھی قرآن نے کہلوایا کہ سلامن علیہ پروردگار کی طرف سے سلام ہو یوم ولد تو جب میں پیدا ہوا یعنی قرآن کی نگاہ میں جناب عیسیٰ کا پیدا ہونا یہ پوری دنیا کے لیے مسررتوں کا سبب ہے خوشیوں کا سبب ہے جب بھی اللہ کا نمائندہ دنیا میں آتا ہے وہ دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام لے کے آتا ہے بلکل بلکل اور اس سے یہ سمجھ میں آیا چاہے ہمارے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا بقیہ اہلِ بیتِ اتھار صلوات اللہ وسلم ہو علیہم اجمعین ہو یہ سب جب دنیا میں آئیں گے یہ وہ دن ہوگا جو ساری انسانیت کے لیے یہ سلامتی کا پیغام لے کے آئے گا یہ سلیبریشن کا پیغام لے کے آئے گا جب ان کی ولادت لوگوں کے لیے باعث سلامتی ہے یا سلامتی کا سبب ہے تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمیں ان شخصیتوں کی ولادت پر خوش بھی ہونا ہے اور اس موقع پر ہمارا پوری طرح سے لوگوں کے درمیان پیغام بھی نشر کرنا ہے لیکن چھوٹے پیمانے پر ہمارے گھر میں جس موقع کے اوپر بیٹی دنیا میں آئے ایسے موقع پر قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان بیٹی کے آنے کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنفَ جب کسی کو بیٹی کے آنے کی بشارت دی جاتی ہے بشارت لرز بہت قیمتی ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب ان کو بیٹی کے آنے کی خبر دی جاتی ہے بیٹی کے آنے کی اطلاع دی جاتی ہے نہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کو جب بیٹی کے آنے کی بشارت دی جائے اس کے معنی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں بیٹی کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی بارگاہ سے بشارت ہے اللہ کی بارگاہ سے خوشی کی خبر ہے یعنی خود خدا چاہتا ہے کہ جب تمہارے گھر میں چونکہ بیٹی کو رحمت بنایا ہے تو بشارت تھوڑا زیادہ فضیلت رکھتا ہے فضیلت ہے بیٹی کی آمد انسان کے لیے بائی سے فضیلت ہے بائی سے بشارت ہے اور ان سارے موقعوں پر انسان کو سیلیبریشن کرنا چاہیے باقاعدہ ایسے موقع پر خوشیوں کو بانٹنا چاہیے لیکن عبادت کے طور پر اس کو انچان دینا چاہیے تو یہ بات کلیر ہو جاتی ہے ناظرین کہ آپ جب خوشیاں منا رہے ہو تو یہ عبادت بھی ہے اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سفر کیونکہ جب دینی خوشیاں ہمائے پاس آتی ہیں تو ہم بہت ملعب احتیاط کرتے ہیں لیکن جب ہماری کوئی پرسنل خوشی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو بیترتیب ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے اکثر ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں ملعب کیا کرنا چاہیے اصل انتہان تو یہی پر ہوتا ہے کیونکہ نہیں کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ ابھی جیسے محفل وغیرہ اورگنائز کرتے ہیں ملعادت کے موقع پہ تو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ لوگ آتے ہیں لیکن جب اپنا کوئی پرسنل فنکشن ہوتا ہے تو اس میں بے تردیب ہو جاتے ہیں ایک انسان جو اپنے شہر میں اپنے گھر میں بوجود ہے کہا نہیں میں سمندر کی لہنوں سے نہیں ڈرتا لیکن اسی انسان کو سمندر کے کنارے جب کھڑا کر دیا جائے تب آزمائش ہوتی ہے یہ ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا ہے اسی طرح سے ہمارا بقیہ موقع پہ آزمائش کا موقع نہیں ہوتا جب میرا پرسنل کوئی سیبلیشن کا موقع ہوگا آیا اس وقت بھی ہم نے خدا کا خیال کیا اور اس طرح سے ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے یا نہیں یہ ہماری آزمائش ہے اور اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں تو یقینا ہمارا ہر کام اللہ کی بارگاہ سے ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا اور ہمارے اس کام کو قبول کر لینے کی بنا پر ہماری زندگی میں ترقی بھی آتی جائے گی اچھا سیلیبریشن میں میں نے یہ دیکھا گیا ہے جیسے حج وغیرہ کر کے لوگ آتے ہیں تو لوگ دعوت دیتے ہیں ملپ کہا جاتا ہے کہ آپ دعوت ولیمہ کریں شادی کے بعد بھی کہا جاتا ہے تو یہ سب سیلیبریشن کا ہی پانٹ ہے اس کا ہی حصہ ہے ہمارے باہر بعض روایتوں میں تین بعض روایتوں میں چار بعض میں پانچ کا بھی ذکر ہے حج کے موقع پر ہے کہ حج سے واپس آئے گھر چینج کرے اس موقع پر بھی تیسرا موقع جب شادی کرے ولیمہ کے شکل میں چوتھا موقع جب گھر میں ولادت ہو یہ چار موقع خاص طور پر البتہ اور بھی موقع آئی ہیں لیکن یہ چار خاص اس لیے ہیں تاکہ تم جب شادی کرو تو تمہارے علاقے والوں کو پتا چل جائے کہ اب تمہاری زندگی چینج ہو چکی ہے اولاد آ جائے تو پتا چلے کہ یہ بیٹا تمہارا ہے جب گھر چینج کرو تو تم لوگوں مومنین کو بلاؤ دعوت کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تمہارا اب گھر کہاں ہے تاکہ وہ قرآنے گھر نہ جائیں تم سے ملنے کے لیے اس گھر میں آئے حج سے واپس آؤ تو تم یہ پیغام دو کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہوں اب میری پوری زندگی بدل چکی ہے اس تبدیلی کے موقع پر کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا میں یہ فنکشن منا رہا ہوں اور مؤمنین کو دعوت دے کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے میں برکتوں اور سعادتوں کو لے کے واپس آیا ہوں چلیے اور میرے خیال سے آج کا پروگرام بہت بہترین کہ سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور ساتھ میں یہ جو چار دعوتیں آپ نے بتائی ہیں کہ جب حج کے موقع سے آپ واپس آئیں حج کر کے یا ولادت ہو گھر میں یا آپ گھر چینج کریں اور تیسرا گیتہ آگا میں ذہن سے نکل گیا اور یہ سب چیزیں ہمارے گھر خاندان میں ہوتی بھی رہتی ہیں اگر جانے سے پہلے ایک اور میں چاہتا ہوں کہ پیغام کے طور پر آپ ایک پیغام دیں کہ جب بھی ہمارے پاس خوشیاں آتی ہیں تو ہم تھوڑا سا اترانے لگتے ہیں اور بہت سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں چوزی ہو جاتے ہیں اس میں کہ ہم فلا ساپ سے ہماری جمتی ہیں تو ہم ان کو ہی انوائٹ کریں گے فلا ساپ سے ہماری نہیں جمتی ہیں جو کہ ہمارے قریبی تھے پیغام اسلام دیتا ہے اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے اسلام چاہتا ہے کہ تم کو سلح رحم کرنے کا ایک موقع دیا جائے سلح رحم جسی مثال کے طور پر ہمارے گھر میں شادی ہے تو شادی کی یہ معنی نہیں ہے کہ صرف میں اپنے اس بھائی کو بلاؤں کہ جس بھائی سے ہمارا دل ملتا ہے اور اس بھائی کو اگنور کر دوں کہ جس سے تھوڑا بہت اختلاف نہیں ان کو بھی بلانا ہے اسی طرح سے ہمارے گھر کے سارے فنکشنز میں سارے پروگرامز میں وہ تمام افراد جن افراد کو ذرا بھی ہم نے تکلیف پہنچائی ہو یا ان سے ہمیں تکلیف پہنچی ان کو زیادہ خاص طور پر بلائی جائے تاکہ یہی وہ موقع ہے کہ دل صاف ہو جائیں دوریاں ختم ہو جائیں قربتیں بڑھ جائیں اور پھر یہ خاندان یہ فرد ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک نئی اور اچھی زندگی گزارے اصل مقصد یہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسی بہانے ان کا دل منرم ہو جائے ان کو بھی لگے کہ نہیں گلتی کیا ہے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو خود بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہیں ان میں محبت بھی ہے یہ محبت باٹنے سے بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے محبت بڑھائیں محبت کا پیغام بڑھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں نہ صرف یہ کہ دوسروں کو بلائیں بلکہ اسلام تو اتنا کہہ رہا ہے کہ اگر مؤمن تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو حتی ہمارے وہاں اگر روزہ بھی مستحب بھی رکھے ہیں انسان کسی نے دعوت دے دی کہ آؤ بیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھالو جاؤ روزہ توڑ دو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ مستحب روزہ مستحب روزہ توڑ دینے کھول دینے کا حکم دیا اسلام نے اس لیے تاکہ یہ محبت بڑھے آپس میں خوت برادری بھائیچارہ بڑھے یہ بہت اہم بات ہے جس پہ ہم کو توجہ دینی چاہیے بہت شکریہ آگا آپ کا آپ اس پروگرام میں تشریف لائے بہترین پیغام پروگرام کے ذریعے پہنچا اللہ آپ کو بھی سلامتی عطا کریں انشاءاللہ جو اسلام حلکہ سا بھی تناؤ برداشت نہیں کرتا ہے کہ آپ کے رشتے داروں میں قرابت داروں میں آپ کی دوستی میں کہ تناؤ زراسہ بھی پیدا ہو وہ چاہتا ہے کہ نہیں آپ لوگ ملیں آپس میں تعلقات بہتر رکھیں ایسا اسلام ایسا دین آپ کو کہاں ملے گا جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو زندگی جینے کا صلیقہ سکھا رہا ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں دیکھتے رہے چینل وین ہمیں دیجئے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ شکریہ